اسلام علیکم ویلکم ٹو جن سٹوریز چینل کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفکیشنز آن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشے خدمت ہے بونا شہزادہ کافی عرصہ ہوا دنیا میں ایک ملک چوکم تھا جس کی حدود دور دور تک پہلی ہوئی تھی اور چوکم کو دنیا میں سب سے بڑا ملک سمجھا جاتا تھا اس ملک پر ایک بادشاہ شوشک حکومت کرتا تھا وہ انتہائی ظالم اور بے رحم بادشاہ تھا اس ظالم کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام چوٹک تھا چوٹک بہت خوبصورت اور بہادر تھا وہ طبیعت کے لحاظ سے اپنے باپ سے بلکل مختلف تھا وہ انتہائی رحم دل اور سخی تھا اور اپنے باپ کی ظالمانہ حرکتوں پر دل ہی دل میں کرتا رہتا تھا مگر کچھ کہنا سکتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بادشاہ اپنے خلاف بولنے والے کو ہرگز زندہ نہیں رہنے دیتا چاہے وہ اس کا اکلوتا بیٹا ہی کیوں نہ ہو ایک روز وہ بادشاہ کے ساتھ دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بڑے کو سپاہیوں نے بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے شکایت کی کہ یہ بڑا شخص بادشاہ کے حکم کے خلاف لوگوں کو بڑکاتا رہتا ہے کیوں بڑے؟ تم ہمارے خلاف کیوں بولتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم بادشاہ ہیں اور بادشاہ جو چاہے کر سکتا ہے بادشاہ نے غصے سے کامتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت ایک بادشاہ اپنے رایہ کا باپ ہوتا ہے اور باپ اپنی اولاد کے ساتھ کبھی ظالمانہ سلوک نہیں کرتا بڑے نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اگر تمہارے کہنے کے مطابق ہم رایہ کے باپ ہیں تو باپ کو یہ حق ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے کیوں شہزادے؟ بادشاہ نے قریب بیٹھے شہزادہ چوٹک سے مخاطب ہو کر پوچھا بادشاہ سلامت بڑا بابا ٹھیک ہے راہ ہے آپ کو رایہ کے ساتھ ظالمانہ سلوک نہیں کرنا چاہئے شہزادے نے جواب دیا تم بھی ہمارے خلاف بول رہے ہو یہ درست ہے کہ تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو مگر ہم اپنے خلاف بولنے والوں کے سر کلم کرا دیتے ہیں اس بوڑے اور شہزادے کو اکٹھے بان کر دونوں کے سر کلم کر دو یہ ہمارا حکم ہے بادشاہ نے انتہائی غسیلے لہجے میں جلاد کو حکم دیتے ہوئے کہا اور بادشاہ کا حکم ملتے ہی جلاد تلوار لہراتا ہوا تیزی سے شہزادے کی طرف بڑھا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ حرص کروں شہزادے کے قریب بیٹھے ہوئے بوڑے وزیر آزم نے فوراں کھڑے ہوتے ہوئے کہا ساتھ اس نے ہاتھ کے اشارے سے شہزادے کی طرف بڑھتے ہوئے جلاد کو بھی روپ دیا کیا بات ہے وزیر آزم تم کیا کہنا چاہتے ہو مگر کچھ کہنے سے پہلے اتنا سن لو کہ ہم اپنے فیصلے بدلہ نہیں کرتے بادشاہ نے اسی طرح انتہائی غسیلے لہجے میں کہا بادشاہ سلامت بھلا میری کیا مجال کہ میں حضور کے فیصلے کو بدلنے کے متعلق سوچوں وزیر آزم نے عدب سے جھکتے ہوئے کہا پھر کیا کہنا چاہتے ہو جلدی بولو بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا بادشاہ سلامت آپ شہزادے کو موت کی سزا تو دے ہی چکے ہیں اسی اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں موت سے نہیں بچا سکتی مگر حضور ایک عام آدمی کی طرح شہزادے کی موت شاہی خاندان کے لیے باوقار نہیں ہوگی شہزادے کو شہزادوں کی طرح ہی مرنا چاہیے وزیر آزم نے جواب دیا کیا مطلب ہم تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھے بادشاہ نے پہلے سے زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا حضور شہزادے ہمیشہ بہادرانہ کارنامے سر انجام دیتے ہوئے مرتے ہیں اگر شہزادہ حضور کسی عام آدمی کی طرح جلات کی تلوار سے ہلاک ہو گیا تو پھر ایک عام آدمی اور شہزادے میں کوئی فرق باقی نہ رہے گا اس لئے بہتر یہی ہے کہ شہزادے کے ذمہ کوئی ایسا کام ڈال دیا جائے جس میں ان کی ہلاکت لازمی ہو اگر شہزادہ اس کام کو سر انجام دیتے ہوئے ہلاک ہو جائے گا تو یہ موت شہزادے کے شاہیان نشان موت ہوگی وزیر آزم نے جواب دیتے ہوئے کہا ہاں تمہاری بات ہمیں پسند آئی ہے مگر ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے جس کو انجام دیتے ہوئے شہزادے کی موت لازمی ہو بادشاہ نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا بادشاہ سلامت ہمارے ملک کے مشرق میں ایک بیران پہاڑی سلسلہ ہے اس کی ایک گار میں ایک ظالم اور خوفناک دیو رہتا ہے جسے لال سنگوں والا دیو کہتے ہیں یہ دیو انتہائی ظالم اور خونخار ہے وہ انسانوں کو پکڑ کر لے جاتا ہے اور پھر انہیں ہلاک کر کے کھا جاتا ہے شہزادے کو حکم دیا جائے کہ وہ اس لال سنگوں والے دیو کو ہلاک کرنے کے لئے اس گار میں جائے مجھے یقین ہے کہ شہزادہ اس ظالم دیو کے ہاتھوں ضرور ہلاک ہو جائے گا اس طرح آپ کے فیصلے پر بھی عمل ہو جائے گا اور شہزادے کی موت بھی باوقار ہوگی وزیر آزم نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا اوہ تم ٹھیک کہتے ہو وزیر آزم واقعی اس لال سنگوں والے دیو کو آج تک بڑے سے بڑا بہادر بھی ہلاک نہیں کر سکا ہم شہزادے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس لال سنگوں والے دیو کا خاتمہ کرنے کے لئے اس گار میں جائے اور اس کے ساتھ یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ اگر شہزادہ اس لال سنگوں والے دیو کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ہم اپنا تخت و تاج اس کے حوالے کر دیں گے ورنہ دوسری صورت میں ظاہر ہے ہمارے فیصلے پر خود بخود عمل ہو جائے گا بادشاہ نے بڑے پور مسرد لہجے میں اعلان کرتے ہوئے کہا وہ واقعی ظالم تھا کیونکہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے پر بھی رحم نہ کھا رہا تھا مجھے آپ کی اشرت منظور ہے بادشاہ سلامت مگر میری درخواست ہے کہ جب تک میرے اور لال سنگوں والے دیو کی مقابلے کا فیصلہ نہ ہو جائے آپ اس بڑے کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں کسی آدمی کو ہلاک نہیں کرائیں گے شہزادے نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ہم تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں بادشاہ سلامت نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بڑے کو چھوڑنے اور دربار برخواست کرنے کا حکم دے دیا شہزادہ دربار برخواست ہوتے ہی تیزی سے چلتا ہوا محل سے باہر آ گیا بڑا بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا شہزادہ حضور بڑے نے محل سے باہر آتے ہی شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا کیا بات ہے بڑے بابا شہزادے نے بڑے نرم لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا شہزادہ حضور آپ نے موت کے خوف کے باوجود سچ بات کہی ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے میں آپ کو ایک تفعہ دینا چاہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ اس تفعہ کی مدد سے آپ اس ظالم دیو کو حلاق کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے بڑے نے مسکراتے ہوئے کہا کونسا تفعہ بابا شہزادے نے حیران ہوتے ہوئے کہا میں تمہیں ایک دوا دیتا ہوں تم اسے کھا لینا اس سے وقتی طور پر تمہارا قد بہت چھوٹا ہو جائے گا اور تم بونے بن جاؤگے مگر اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ اس غار میں جاتے ہی اس غار کے نیچے زمین میں دفن ایک جادوگر کا ڈھانچہ تمہاری مدد کے لیے خود بخود اوپر آ جائے گا وہ ایک بہت بڑے جادوگر کا ڈھانچہ ہے مگر کیا میں ہمیشہ بونا ہی رہوں گا شہزادے نے تشویش پر لہجے میں پوچھا یہ بات نہیں ہے جیسے ہی علال سنگوں والا ظالم دیو ہلاک ہوگا تم اپنے اصری روپ میں واپس آ جاؤگے اس جادوگر ڈھانچے سے انداد حاصل کرنے کے لیے تمہارا بونا بننا ضروری ہے بزرگ بابا نے جواب دیا اگر یہ بات ہے تو میں بونا بننے کے لیے تیار ہوں شہزادے نے راضی ہوتے ہوئے کہا اور پھر بوڑے نے اپنے چوگے کی جیب سے ایک پوڑیا نکال کر شہزادے کو دیتے ہوئے کہا جب تم غار میں داخل ہونے لگو تو اس پوڑیا کو کھا لینا اوہ بہت بہت شکریہ بابا بس میرے لیے دعا کرنا تاکہ میں اس ظالم دیو کا خاتمہ کر سکوں اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی جگہ تخت و تاج بھی سنبھال لوں شہزادے نے پوڑیا لیتے ہوئے جواب دیا اور پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف چل پڑا جدر لال سنگو والے دیو کا غار تھا تقریباً تین نین تک سفر کرنے کے بعد شہزادہ ان پہاڑیوں کے قریب پہنچ گیا یہ انتہائی ویران پہاڑیاں تھی سبزے کا ایک تنکہ تک نظر نہ آ رہا تھا ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی شہزادہ جس وقت ان پہاڑوں کے قریب پہنچا تھا اس وقت رات پڑ چکی تھی اس لئے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رات یہیں چھپ کر گزارے اور صبح اس گار کو تلاش کرے گا شہزادہ کے پاس کھانا اور پانی موجود تھا اس لئے اس نے بڑے اتمنان سے کھانا کھایا اور پھر پانی پی کر وہ اسی چٹان کی آڑ میں سو گیا تھوڑی دیر بعد اسے گہری نیند آ گئی ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈاکوں کا ایک گروہ ان پہاڑوں کے قریب سے گزرا وہ شاید قریبی شہر میں ڈاکہ ڈالنے کے لئے جا رہے تھے ان میں سے ایک ہی نظر چٹان کی آڑ میں سوئے ہوئے شہزادے پر پڑ گئی اس نے فوراً اپنے ساتھیوں کو بتایا اور پھر ان سب نے سوئے ہوئے شہزادے کو گھیر لیا شہزادہ اتنی گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اسے ڈاکوں کی آہر بھی سنائی نہ دی میرا خیال ہے کہ اس کے جسم کے تمام کپڑے اتار لیں تو ہمارا کام ہو جائے گا اس کے جسم پر انتہائی قیمتی لباس ہے ہمیں اس کی اچھی قیمت مل جائے گی ڈاکوں کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تمہاری بات درست ہے سردار ایک ڈاکوں نے کہا اسے جاگنا نہیں چاہیے میرا خیال ہے کہ اسے بے ہوش کر دیا جائے ایک ڈاکوں نے تجویز پیش کی اور باقی ڈاکوں نے اس کی تائید کر دی چنانچہ ڈاکوں کے سردار نے جیب سے ایک شیشی نکال لی اس میں بے ہوشی کا صفوف موجود تھا پھر شیشی کا ڈکن کھول کر اس نے شیشی کو سوئے ہوئے شہزادے کی ناک سے لگایا شہزادہ ایک لمحے کے لیے قسم سایا اور پھر بے ہوش ہو گیا ڈاکوں نے اتمنان کرتے ہی کہ شہزادہ واقعی بے ہوش ہو گیا ہے اس کا لباس تیزی سے اتار لیا اور پھر ڈاکوں کے سردار نے اپنا لباس اتار کر شہزادے کو پہنا دیا اور خود اس کا قیمتی لباس پہن لیا اب شہزادہ ڈاکوں کے لباس میں پڑا ہوا تھا ڈاکوں کے سردار نے شہزادے کا لباس پہن کر اس کی جبوں کی تلاشی لی تو اسے باقی چیزوں کے ساتھ صفوف کی پڑیا نظر آئی یہ پڑیا میں کیا ہے ڈاکوں کے سردار نے پڑیا کھولتے ہوئے کہا ہوگی کوئی مسئیبت پھینک دے اسے ایک ڈاکوں نے کہا میرا خیال ہے اس آدمی کو سزا ملنی چاہیے کیوں نہ یہ صفوف اس کے موں میں ڈال دیں جو ہوگا اس کے ساتھ ہوگا ڈاکوں کے سردار نے کہا اور پھر اس نے پڑیا کا صفوف بے ہوش پڑے شہزادے کا موں زبردستی کھول کر اس کے حلق میں انڈیل دیا اور دوسرے لمحے وہ بری طرح چونگ پڑا چونکہ جیسے ہی صفوف شہزادے کے حلق میں اترا اس کا قد تیزی سے گھٹنا شروع ہو گیا بھاگو یہ واقعی جن ہے ڈاکوں نے کہا اور پھر وہ سرپٹ بھاگتے چلے گئے شہزادے کا قد گھٹتے گھٹتے بہت چھوٹا ہو گیا اور اب وہ بونا شہزادہ بن چکا تھا بے ہوشی کے صفوف کی وجہ سے وہ بونا ہونے کے باوجود بے ہوش پڑا ہوا تھا پھر صبح ہو گئی مگر شہزادے کو ہوش نہ آیا صبح کو لال سنگو والا دیو اپنی گار سے باہر نکلا اور گھومتا پھرتا اس چٹان کے قریب پہنچ گیا جہاں بونا شہزادہ ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا دیو کی نظریں جیسے ہی شہزادے پر پڑی وہ خوشی سے اچھل پڑا واہ واہ بڑا نرم ناشتہ مل گیا ہے اس بچے کا گوشت بہت نرم اور لذیذ ہوگا دیو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا اور پھر اس نے جھک کر بے ہوش بونے شہزادے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا اور پھر اسے لے کر گار میں آ گیا اس کی گار میں ایک بڑا سا پنجرہ لٹک رہا تھا جس میں اس وقت بھی دو مرد اور دو عورتیں قید تھی لال سنگو والا دیو ایک ہی بار بہت سے مردوں اور عورتوں کو پکڑ لاتا تھا اور پھر انہیں پنجرے میں قید کر دیتا تھا اور جب اسے بھوک لگتی وہ پنجرہ کھول کر قیدیوں کو نکالتا اور انہیں ہلاک کر کے آگ پر بھون کر کھا جاتا لال سنگو والا دیو بہت طاقتور اور خوفناک تھا اس نے گلے میں تین انسانی کھوپڑیاں ہار کے طور پر پہن رکھی تھی گار میں بھی جگہ جگہ انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں پھیلی ہوئی تھی گار کے درمیان میں ایک بڑا سا تھال پڑا ہوا تھا لال سنگو والا دیو انسانی گوش کاٹ کر اس تھال میں ڈال دیتا اس سے خون بھی زیانہ ہوتا تھا اور گوش بھی محفوظ رہتا اور وہ اتمنان سے گوش کھا جاتا اور پھر تھال کو مو لگا کر خون پی جاتا تھا لال سنگو والے دیو نے بے ہوش شہزادے کو لا کر اس تھال میں ڈال دیا بونا شہزادہ اس تھال میں پورا آ گیا پھر لال سنگو والے دیو نے غار میں ایک طرف پڑا ہوا خوفناک کھنجر اٹھایا اور تھال کے قریب بیٹھیا شہزادے کو دیکھ کر اس کی رال ٹپک رہی تھی وہ دل ہی دل میں اتنے نرم گوش کا تصور کر کے خوش ہو رہا تھا اس نے خنجر سنبھالا اور پھر تھال میں بے ہوش پڑے ہوئے شہزادے کو ہلاک کرنے کے لیے خنجر اس کی کھوپڑی کی طرف بڑھایا پنجرے میں بند مرد اور عورتیں بڑے خوف زدہ انداز میں یہ خوفناک منظر دیکھ رہے تھے مگر وہ بے وز تھے کچھ نہ کر سکتے تھے پھر جیسے ہی دیو کا خوفناک خنجر بونے شہزادے کے سر کے قریب پہنچا اچانک دیو کی پوش پر گار کے دھانے کے بالکل سامنے ایک دھانچہ زمین سے اُبھرتا چلا گیا وہ اتنی تیزی سے باہر نکل رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا باہر آ گیا یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی پودے کی طرح زمین میں اُگایا ہو اس سے پہلے کہ دیو کا خنجر شہزادے کی کھوپڑی پاش پاش کر دیتا دھانچے نے اپنا ہاتھ انچا کیا اور اس کے ہڈیوں برے ہاتھ سے ایک سرخ رنگ کی لہر نکل کر دیو پر پڑی اور دیو چیخ مار کر پوش کے بل گار کے فرش پر گر کر تڑپنے لگا اس کے ہاتھ سے خنجر نکل کر دور جا گی رہا تھا اور این اسی لمحے شہزادہ بھی ہوش میں آ گیا وہ چل لمحے تو آنکھیں پھاڑے دیکھتا رہا پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا اور تھال سے باہر نکل آیا دیو فرش پر گرتے ہی تیزی سے اٹھا اور اس کے حلق سے گصے کے مارے چنگھاڑے نکل رہی تھی مگر جیسے ہی وہ اٹھا دھانچے کے ہاتھ سے ایک بار پھر لہر نکلی اور دیو اچھل کر گار کے فرش پر گر پڑا اور پھر جیسے ہی وہ اٹھتا دھانچے کے ہاتھ سے نکلنے والی سرخ لہر اسے فرش پر گرا دیتی شہزادے کی نظریں اس دوران دیو کے ہاتھ سے گرے ہوئے خنجر پر پڑ گئیں وہ بھاگتا ہوا اس خنجر کی طرف بڑا اور اس نے خنجر اٹھا لیا اس کے موجودہ قدوکامت کے لحاظ سے خنجر بہت بھاری تھا شہزادے نے خنجر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر وہ فرش پر پڑے ہوئے دیو کے قریب پہنچ گیا اس بار سرخ لہر کی وجہ سے دیو جیسے ہی زمین پر گرا شہزادے نے دونوں ہاتھوں سے خنجر سنبھال کر دیو کی گردن پر ایک بھرپور وار کیا دیو کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس نے زخمی ہونے کے باوجود شہزادے کو ہاتھ بڑھا کر پکڑنا چاہا مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ شہزادے کے قریب پہنچا اس کا ہاتھ ایک زوردار جھٹکا کھا کر واپس مڑ گیا اس بار سرخ لہر دیو کے ہاتھ پر پڑی تھی اب تو شہزادہ اور زیادہ نڈر ہو گیا اس نے پے در پے خنجر کے وار دیو پر کرنے شروع کر دیے ادھر دھانچا دیو کو فرش سے اٹھنے نہ دے رہا تھا اور شہزادہ اس پر خنجر کے وار کیے جا رہا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر بعد بونا شہزادہ خوفناک دیو کی گردن کاٹنے میں کامیاب ہو گیا دیو ہلاک ہو چکا تھا دیو کے ہلاک ہوتے ہی دھانچا واپس زمین میں غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی شہزادہ بھی اپنے اصل روپ میں آ گیا پنجرے میں قید مرد اور عورتیں دیو کے ہلاک ہوتے ہی خوشی سے چیخنے لگے پھر شہزادہ نے پنجرہ کھول کر انہیں ازادی دلائی اور لال سنگوں والے دیو کی کھپڑی اٹھا کر گار سے باہر آ گیا شہزادہ لال سنگوں والے خوفناک اور ظالم دیو کی کھپڑی لے کر جب واپس اپنے محل میں پہنچا تو بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنا تخت و تاج شہزادہ کے حوالے کر دیا اور بہادر شہزادہ بادشاہ بن گیا شہزادہ نے بادشاہ بنتے ہی ہر قسم کے ظلم کا خاتمہ کر دیا اور ملک کی رایہ نے سکھ کا سانس لیا وہ سب اپنے بہادر اور رحمدل بادشاہ سے بہت خوش تھے اور ہر وقت اس کو دعائیں دیتے تھے اور اس طرح بہادر شہزادہ نے اپنی جان پر کھیل کر سچ کہا اور سچ کہنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی امداد کی ختم شد